اسلام علیکم ایمری وان ویلکم بیک ٹو نیدر لوگ کیسے ہیں آپ سب امیدے کہ آپ سب بلکی ٹھیک ہوں گے تو جناب اب واپس اپنے بیک ٹو روٹین پہ آ چکے ہیں ایت ختم ہو تو آج جمعہ ہے مشین چل رہی ہے ہزبنڈ صاحب جو ہے نا وہ پانی بر رہے ہیں صبح پانچ بچے سے اور آج کا ولوگ جو ہے نا وہ کچھ اس طرح سے ہے آج کی سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ آج میں نے کرنی ہے سفائیاں ساری اس لیے کہ میں پچھت ہوتی ہے ابھی تک میں نے اس فوم پہ کوئی کور نہیں چڑھایا میں دکھاؤں آپ کو یہ دیکھو یہ میرا نیا فوم ہے اور اس کے لیے اب میں یہ فیٹڈ شیٹ لائی ہوں اس کے اوپر میں چادر ڈالوں گی لیکن یہ پہلے یہ ڈالوں گی اور جو دوسرا میں فیٹڈ شیٹ لانے والی تھی جو تھوڑے ہارڈ کپڑی کا ہوتا ہے اس کا دھونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ میں براؤن یا گری کلر میں اس طرح کی کلر میں لے کر آؤں گی اور کچھ مزید پلیسے میں سے بھی لے کر آئی ہوں یہ جب میں کپڑوں کے سلائی سٹارٹ کروں گی نہ تب آپ کو دکھاؤں گی سلائی کا میں تو سمان جمع کرتے ہی جا رہی ہوں ٹائم نہیں مل پاتا ہے پچھلیا بھی کام ابھی رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ بس جب مجھے نظر آ جاتی ہے چیز تو پھر میں لے لیتی ہوں یہ میں آج اوپر لے جا کے دھو کے لنڈے سے لیا ہے ڈائی سو کا میں آپ کو کلپ بھی دکھاؤں گی کہاں سے لیا ہے وہ وہاں اور بھی بہت اچھی چیزیں تھی لیکن مجھے صرف چیز یہ چاہیے تھی اصل چیز دوسری چاہیے تھی چاڑوں کے نکل دو اچھا تو صفائی ہم نے آج پنکوں سے سٹارٹ کرنی ہے کیونکہ پنکیں کافی گندے ہو چکے ہیں ایک کے بعد سے مجھے ان کو صاف کرنے کا موقع ملا ہی نہیں ہے آپ کو تو ساری روٹین معلوم ہے اور میں نے سوچا کہ میں یہ یوٹیوب کا فرمولا استعمال کر کے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے جلدی سے اور اچھے سے صاف ہو جائے لیکن یہ کچھ خاص کارگر ثابت نہیں ہوا اور پنکیں میرے اتنے اچھے صاف نہیں ہوئے تو اس لیے پھر میں نے وہی اپنا پرانا طریقہ اختیار کیا کہ میں کپڑا گی لگر کے لائی وہ صرف والے پانی میں اور اس کو اچھی طرح سے پنکوں کے اوپر لگایا اور پھر سوکا کپڑا لگایا اور پہلے اس کو اوپر سے جھاڑا اوپر جو اوپر یہ حکمیں لگا ہوا ہوتا ہے وہ والی ڈنڈی جو ہوتی ہے اس کے اوپر بھی اچھے خاصی مٹی جمی ہوئے ہوتے ہیں میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھا دوں گی ایک لوگ اس کا بھی کتنی اوپر مٹی جم جاتی ہے تو اگر ہم صرف اس کے پروغر صاف کر لیتے ہیں اور اوپر کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو پھر وہی مٹی ہم آستا آستا پکا چلتے وقت ہمارے فیس پہ اور موہ پہ آتی رہتی ہے کیونکہ میں پنکے کافی دیر سے صاف کر رہی ہوں تو مٹی اچھے خاصی جمع ہو گئی ہے یہ وہ گیلہ کپڑا ہے جو میں بھی اس کے اوپر لگاؤں گے اور اس کو اچھی طرح سے صاف کروں گی یہ سائیڈوں والے جو آپ کو چھوٹی چھوٹی دوٹس نظر آ رہے ہیں پروں کے اوپر تو وہ تو نہیں صاف ہوں گی کیونکہ وہ مٹی نہیں ہے وہ جو ہے نا پینٹ اس کا اتر چکا ہے تو وہ صاف نہیں ہوتے ہیں باقی پنکے جو ہے نا اچھے صاف ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں کراچی ہے یہاں چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے لوہے کی جو چیز ہوتی ہیں نا اس کو تو زنگ لگتا ہی لگتا ہے اور یہ پنکے کافی پرانے ہیں لیکن چکے کیر کی گئی ہے تو اس لیے ابھی بھی ان کی کنڈیشن بہت اچھی ہے یہ میری شادی سے پہلے ہی میرے ہزبر نے لیے تھے اور میری شادی کے بعد مسلسل ہم لوگ ان کو یوز کر رہے ہیں ہم نے دو گروہ میں ان کو آگے پیچھی کیا ہے یہ دیکھا آپ نے کتنی مٹی کتنی اوپر دھول جمی ہوئی ہے تو یہ ساری مٹی جب پنکہ چلتا رہتا ہے تو وہ نیچے ہمارے موں پہ آفی گرتی رہتی ہے اور اسی وجہ سے لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں خیر میں تو اس کو صاف کرتی رہتی ہوں یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے اوپر کیمرہ کیا تاکہ آپ دیکھ سکے کہ اس کے اوپر کتنی مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے تو اب یہ پنکہ میرا صاف ہو گیا ہے دوسرا بھی میں نے صاف کر لیا ہے اور اب نیچے جتنے بھی دیواروں پہ چھت پہ جو بھی جالے والے جو بھی مٹی تھی وہ بھی میں نے صاف کر لیا ہے تو آپ نیچے دیکھیں کتنا کچھرہ نیچے آ گیا ہے اور آج ماشاءاللہ سے صرف اللہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے بلکل نارمل اس پہ آ گیا ہے تھوڑا اٹھنے میں آلسی کر رہا ہے لیکن بھاگی ماشاءاللہ سے بہت بہتر فیل کر رہا ہے تو میں بھی اس وجہ سے تھوڑی سی انرجی فیل کر رہی ہوں بچوں کو جب بندہ اچھا دیکھتا ہے کہ بچے صحیح ہیں اب بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر اپنے آپ ہی انرجی آ جاتی ہے تو میں نے اتنے دنوں کوئی خاص صفائی وفائی کی طرف تو دھیان ہی نہیں دیا ہے اس لئے گھر پورا ہی گندہ پڑا ہوا ہے تو یہ ہوا بھی گندہ اس لئے زیادہ کہ کہ میں نے صفائی کی طرف بلکل بھی دھیان نہیں دیا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا صبح شاہ ہم ہسپیٹل کی چکر لگ رہے تھے تو مشکل میں ان کا کھانا پینا ہی کر رہی تھی ساتھ میں مجھے بھی بخار ہو گیا تھا لیکن پھر اپنا بخار تو مجھے پتا ہی نہیں چلا کب آیا کب جلا گیا لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اب ان کی طبیعت دونوں کی ٹھیک ہے عبداللہ کو بھی ایک رات بخار آیا کیونکہ وہ بھی وہاں ہسپیٹل جاتا رہا تو اس وجہ سے وہ بھی تھوڑا سا ایفیکٹ ہو گیا تھا لیکن ماشاءاللہ سے اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہوئی تو ایک دفعہ دوائی دی دی تو وہ ٹھیک ہو گیا اچھا کچن سے بھی میں نے اوپر سے جھاڑ پہنچ کر لی ہے لیکن کچن میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اس کو میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی اس مسئلے کو کیونکہ جب بھی کوئی جگہ یا کوئی کام آپ چھوڑ دیتے ہونا تو وہاں کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ہو جاتی ہے تو وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں جب میں وہ مسئلے کو ریکاور کروں گی ٹھیک کروں گی تو پھر آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کر لوں گی اور یہاں میں نے اوپر سے جتنا بھی جھاڑنا کرنا تھا وہ کر لیا اور اب نیچے سے یہ ساری مٹی جو ہے نا وہ میں جھاڑ لگا کے صاف کر رہی ہوں کمرے کو بھی صاف کر رہی ہوں اور آج سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا ہزبن نے کہا کہ جو علماری اس کمرے میں ہے اس کو یہاں موف کر دو کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کمرے میں جو ہے نا کوئی ایسی چیز نہ ہو جہاں پہ کوئی مچھر بھی چھپنے کی جو ہے نا کوئی مچھر بھی چھپ سکے تو صحیح بات ہے ابھی ویسے بھی مونسون کا موسم ہے اور پھر بارشوں کے بعد مچھر ہو ہی جاتے ہیں ہمارے گھر میں تو ساری جالیاں والیاں لگی ہیں لیکن اوپر چھت پہ جو جالی تھی نا وہ پھٹ چکی ہے تو اس لیے اب جو ہے نا اوپر سے مچھر آنے کا خطرہ ہے تو میں اس علماری کو جو ہے نا ابھی موف کرنے والی ہوں لیکن سب سے پہلے میں نے کہا نماز پڑھ لوں جمعہ کا دن ہے تو نماز کے بعد آپ سب کو بھی میں اس طرف سے بہت بہت جمعہ مبارک ہو نماز کے بعد پھر میں اس علماری کو یہاں سے موف کر کے اس کمرے میں لے کے جاؤں گی اور وہ بھی اکیلے کیونکہ اگر میں نے ہزبن کا جو ہے نا ہزبن کی ہیلپ لے لینا تو کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ہونے والی ہے کیونکہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ بہت جلدبازی میں ہوتے ہیں اور جلدی میں کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ہو ہی جاتی ہے چونکہ اس کے پورشن ہیں الگ الگ یہ تین پورشن الگ الگ ہی ہیں تو میں ان کو خالی کر کے ایک ایک کر کے لے جاؤں گی میں لے کر بھی اسی طرح سے اکیلے لے کر آئی تھی اور اب میں لے کر بھی اکیلے ہی جاؤں گی کیونکہ پھر یا کسی دیوار پہ نشان پڑ جانا ہے یا علماری پہ کوئی خراش آ جانی ہے تو پھر ہم لوگوں کی آپس میں جو ہے نا لڑائی ہو جانی ہے انہوں نے پھر میرے اوپر ڈالنا ہے کہ تمہاری وجہ سے اور میں نے ان کے اوپر ڈالنا ہے کہ تمہاری وجہ سے تو اس طرح سے جو ہے نا بجائے کہ یہ اتنا اچھا جو کام چل رہا ہے اور اس میں جو ہے نا فیر تو تو میں میں ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ میں خود ہی کر لوں اس لئے میں برڈن زیادہ اپنے اوپر ڈال لیتی ہوں تاکہ سکون رہے کیونکہ اس طرح کی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پھر آگے چل کے جو ہے نا بہت بڑے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں بات چھوٹی سی ہو جاتی ہے اور مطلب افسانہ بن جاتا ہے تو اس کمرے کا کام شروع کر لیا ہے یہ شیشہ ڈریسنگ ٹیبل یہاں کر لیا ہے اس سائیڈ پہ اور اس کا سالہ سامان بیڈ پہ ڈال دیا ہے اس کی یہ جو بیک سائیڈ تھی اس کا دھال دیکھیں کتنا یہاں پہ دیکھیں سٹین سے لگے ہوئے ہیں یہاں پر میں آنے والی ہوں علماری لیکن پہلے میں یہاں کروں گی سفائی بہت زیادہ جالے ہیں بیا یہاں دیکھ سکتے ہیں جالے یہاں دریسنگ ٹیبل تھی نا تو اس کے پیچھے پہ سفائی ہو نہیں سکتی تھی اتنا پیچھے سپیس چھوڑ نہیں سکتی کمرہ تنگ ہے پیچھے سفائی ہو سکے تو اسی طرح سے پھر گمہ پہ را کے سفائی کرنے ہو سفائی تو موٹی موٹی ہو گئی ہے ساری اور اب آتی ہے بھاری علماری کو دوسری کمرے میں موو کرنے کی تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس کا ایک الگ سے ویڈیو بناوں گے یہ کافی بڑا ٹاسک ہے اور پورے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ میں دوسرا ویڈیو شیئر کروں اس میں جو ہے نا یہ کافی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو یہاں پر اس ویڈیو میں ختم کروں گی ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے دھیر سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ